اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی وی سے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے مہتم ناظرین اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اثر حاضر میں اس موضوع پر اٹھنے والے اعتراضات و سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی ایک دلچسپ معلوماتی منفرد و جدید موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موجودہ صحافت مجتمع تئی لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس پنچوں صحافت ہو رہی ہے بالخصوص جو مسلمان صحافی صحافت کر رہے ہیں ان کو اسلام کے بنیادی اصول کا علم نہیں ہے یعنی وہ بنیادی اسلامی اصولوں سے نواقع پر دیتے ہیں ہمارے جو دونوں موضوع ممارا میں گرامی ہیں وہ اس پارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں پہلے چلتے ہیں تاروخ کی طرف میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی دعوت دلی یعنی بھارت سے تشریف لائے ہیں خوبصورت انداز میں کبتو کرتے ہیں جامع نور کے ایڈیٹر ہیں خوبصورت رسالہ ہے اور پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھارت اور بھارت سے باہر پوری دنیا میں سے پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ معاشد القادر صاحب یہ مبلغ اسلام ہیں بہت بڑے عالم دین ہمارے رہے ہیں ان کے پوتے بھی ہیں اور میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں تشریف لائیں جناب مولانا خوشتر نورانی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت شخصیت بہت خوبصورت انداز میں کبتو کرتے ہیں اور بھارت سے ہی تشریف لائیں بدائیوں شریف سے اور خانوادہ عثمانی اور خانقہ قادر سے ان کا تعلق ہے اور ایک بہت اہم خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جامل عظر مصر سے تعلیم حاصل کی جناب مولانا خوشتر نورانی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ سے گفتگو جاری رہے گی لیکن پہلے بات کرتے ہیں آج کے موضوع کر کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں مطمئنہ دیں اس دور میں ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے یہاں واقعہ رونما ہوتا ہے دنیا کے ایک کونے میں اور دنیا کے دوسرے کونے میں اس کی خبر پہنچ جاتی ہے وہ زمانہ چلا گیا کہ جب ترسیل میں بہت زیادہ دیر ہو جایا کرتی لیکن ہمارے مسلمان صحافی جو صحافت کر رہے ہیں کیا وہ این اسلامی ہیں یا وہ کم از کم ہمارے جو مسلمان صحافی ہیں وہ اسلامی اصولوں سے واقع ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اسی پر گفتگو کریں گے پہلے عسید الحق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اسلام میں ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا سن کر یا دیکھ کر اس کو منتقل کرنے کی شرک حیثیت یہ اس کے بارے میں شرک حکم کیا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دراصل ایک بات کو دوسری تک پہنچانا جب کوئی پہنچاتا ہے تو وہ امانت ادا کر رہا ہے اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ المجالسو بالامانا اس کے کئی مطلب لوگوں نے بیان کی ہیں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں یعنی مجالس میں جو بات جس طرح آپ سنیں اس کو اسی طرح بغیر کمی یا زیادتی کے تبدیل کے بغیر پہنچائے بغیر کسی تبدیل کے بغیر کسی تغییو کے تو گویا سب سے پہلی ذمہ داری اسلامی نقے نظر سے ایک صحافی کی یہ بنتی ہے کہ خبر جس طرح ہے اس کو آگے تک پہنچائے اور گویا جب وہ خبر پہنچا رہا ہے تو وہ امانت ادا کر رہا ہے اب امانت کے سلسلے میں اسلام کا جو ذاتتے اخلاق ہیں جو ذاتتے اور اصول ہیں تو اس میں یہ ہے کہ امانت ادا کرنا اور امانت میں خیانت کرنا تو امانت ادا کرنے کو اسلام نے اہل ایمان کی پہچان قرار دیا اور امانت میں خیانت کرنے کو یہ اہل نفاق کی پہچان قرار دیا کون عمل کر رہا ہے بنیادی اصول تو آپ نے بتا دیا ایک مسلمان صحافی ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھا ہے یا اس کے ہاتھ میں قلم ہے قلم کی طاقت ہے اخبار میں وہ لکھ رہا ہے کون اس بنیادی اصول کو جانتا ہے کہ اچھے مسلمان کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بہترین امانت دار ہوگا یہاں تو کوشش کی جاتی ہے کہ بریکنگ میوز اور اچھی ہیڈ لائن بن جائے چاہے جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان نہ بھی کرے لیکن میری واوا تب ہے جب اس میں سنسنی پیدا ہو کس طرح سے یہ ذہن سازی کریں گے مسلمان صحافی میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کس نقطہ نظر کو لے کر میدان صحافت میں آیا ہے یہ اس پر دیپینڈ کرتی ہے اگر وہ ایک سالے معاشرے کی تشکیل کی غرض سے اور ایک اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کی غرض سے اس میدان میں آیا ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کے احساس کرتے ہوئے ان خبروں کو صحیح انداز میں آگے بڑھائے گا اور اگر اس کے ذاتی مفاد ہیں ذاتی اگراز و مقاصد ہیں اور اپنے کسی پرسنل بینیفٹ کے لیے وہ اس میدان میں آیا ہے تو پھر وہ صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح بھی آپ سے چکیل اچھا خوشتر بھاند شب کی آپ کو ماشاءاللہ ملی صحافت میں کیا آپ نے محسوس کیا کیا ہر کوئی چاہے کہ میں آس سے صحافی بن جاؤ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے وہ بن سکتا ہے یہ باقیدہ شیلڈ ہے اس کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے معلومات ہونی چاہیے اس کے اصول پتا ہونے چاہیے اس کے دائرے پتا ہونے چاہیے اس کی لیمٹیشنز کا پتا ہونا چاہیے کہ مجھے شوق ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی اس میدان میں کود سکتا ہوں کیا اصول ہے دیکھیں جس طرح دوسرے بہت سے شعبیں ہیں تعلیم کا تدریز کا اور بھی دوسرے بہت سے شعبیں ہیں کھیل کا میدان ہے اسی طرح میڈیا بھی ایک اپنے آپ میں مکمل ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور یہ چھوٹا شعبہ نہیں ہے بہت بڑا شعبہ ہے میڈیا کے تعلق سے اس کی شعبی کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ آج کسی بھی جمہوری ملک کو چلانے کے لیے میڈیا کو چوتھے ستون کے طور پر مانا گیا ہے تسلیم کیا گیا ہے یعنی کوئی بھی جمہوری ملک لیکن ایسا چوتھا ستون ہے یہ کہ باقی تینوں ستونوں کو ہلا دیتا ہے جی بلکل بلکل تو یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ صحافی کوئی دینی اور دنیا بھی اعتبار سے ہو سکتا ظاہر ہے کہ جب ایک مکمل یہ شعبہ ہے اور بہت بڑا شعبہ ہے اتنا بڑا شعبہ کہ چوتھا ستونوں سے قرار دیا گیا ہے تو اس کے اپنے ذابطیں ہیں اس کی اپنی تعلیمات ہیں وطول ہیں اس کو جانے بغیر اس کی تکمیل کیے بغیر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی نہیں بن سکتا نہ دینی اعتبار سے نہ دنیا بھی اعتبار سے اگر مجھے شوق ہے آج کہ میں صحافی بنوں میں کیا کروں پہلے پڑھو یا اس میدان میں پودھ دوں نہیں ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ ایک مختی بننے کے لیے ایک سائنٹس بننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے عملی تجربات سے گزرنا پڑتا ہے مشکوم ممارست کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ سائنٹس یا مدرس یا خطیب یا جو کچھ بھی خلمکار آپ بنتے ہیں اسی طرح صحافت کی بھی اپنے اصول ہیں اس کی تعلیم ہیں باقاعدہ ماس کومنیکیشن ہیں جنلیزم ہیں جب آدمی اس کی تکمیل کرتا ہے یا کم سے کم یہ کہ اپنے عملی تجربات سے وہ اس پیلڈ میں اتنا مچ چکا ہوتا ہے جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے میں اس زمین میں ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ اسلامی صحافت کی بات ہو رہی ہے انفورچنیٹلی پچھلے ڈیر سو سالوں سے جب سے مذہبی صحافت برس ازیر میں ہے ہوا یہاں پر صریف یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اور پچھلے خاص طور پر اس پچاس سال جو گزرے ہیں اس میں مذہبی صحافت کی جہاں پر بات ہے کوئی بھی ٹریننگ نہیں ہوئی مدرسے اور اس کو نامکمل شعبہ مانا گیا مدرسے کا ایک مدرس ہے وہ تھوڑا بہت لکھنے کی شدبد رکھتا ہے وہ کود پڑا میدان میں کسی رسالے کا ایڈیٹر بن گیا ہے لکھنے کی طاقت تو وہ نہیں سمجھ بیٹا کہ میں صحافی بن گیا ہے بس وہ یہ کہ چند جملے لکھ لیتا ہے تو وہ سمجھا کہ میں صحافی بن بیٹھا اور وہ صحافی آج جو زوال آیا ہے اسلامی صحافت میں اس کا ایک بنیادی اور سب سے بڑا میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ عملی طور پر وہ صحافی نہیں ہے صحافت بلکل ایک الگ چیز ہے ایڈیٹنگ اس کی ترطیب انتخاب شخصیت کا انتخاب لکھنے کا انتخاب یہ بالکل ایک الگ چیز ہے جو تصنیف و تعلیف سے ایک الگ چیز ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصنیف و تعلیف ہمیں کچھ لکھنا آ گیا یا ہم نے کچھ جملے لکھ لیے تو اب ہمیں ایڈیٹر بن سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ رسالہ چلا رہے ہیں جا میں نور اور کافی اس کو پڑا بھی جاتا ہے آپ نے کیا محسوس کیا پوٹنشل ہے مسلمان قلم کاروں میں بلکل یقینی طور پر آ سکتے ہیں اور ہیں عملی طور پر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور آج کی بات کوئی نہیں نہیں ہے آپ پچھلے اٹھا کے دیکھیں دیر سو سال میں تو بے شمار ایسے دور گزرے ہیں جہاں پر علمان خاص طور پر مسلم صحافت کے حوالے سے بڑے بڑے کارنا جو بات مولانا نے فرمائی کہ امانت کا ادراک ہونا سمجھنا یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ بات کو جیساں دیکھا جیساں سنا یا جس طرح سے پرخواہ ہوئی اسی طرح سے آگے بڑھایا یہ چیز آپ کو نظر آئی کیونکہ ہمیں بظاہر تو نظر نہیں آتی ہے یہ دیکھیں آپ اس میں یہ بلکل ہے لیکن یہ اس کا مظاہرہ کم کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شعبے میں انحتاط آیا ہے میڈیا میں بھی بہت انحتاط آیا ہے اور اس کو باقاعدہ ایکسپرٹ اور ماہرین نے اس کی کیٹیگریز کر دی یہی وجہ ہے کہ ابھی چند سالوں میں ایک نئی اسطلاح سامنے آئی ہے یلو جنلیزم زرد صاحبہ وہ اپنی زرد صاحبہ سے پورے معاشرے پر ایک ایسی ویرانی پھیلاتی ہے کہ اس سے معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے ابراد بھی متاثر ہوتا ہے ملک بھی متاثر ہوتا ہے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام کے آوائل میں یا حضرت علیہ وسلم کے دور میں یا ان سے آس پاس صاحبت کا کوئی تصور تھا یا وہی قاسد معاملہ ہی چلتا تھا یا خبر کیسے پہنچتے تھے ایک تو یہ کہ ان کی جو عربی شاعری تھی اس زمانے میں قصائد کہا کرتے تھے اور قصیدیں ان کو یاد ہو جاتے تھے تو ایک قبیلے والا قصیدیں یاد کر کے وہاں تک پہنچتا تھا تو ایک بہت بڑا میڈیم قبروں کے تبادلوں کا وہ قصائد ان کی عربی شاعری تھی دوسرا ان کے خطبات جو ہوا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ عرب بہت شرح کے لوگ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے قوت حفظ میں ان کا بھی ثانی نہیں تھا پورے عالم میں تو بہت تیز حافظے والے ہوتے تھے تو پورے پورے لمبے لمبے قصائد جو دوسرا شرح کی یاد کر لیتے تھے لمبے لمبے خطبات یاد کر لیتے تھے تو یہ خطبات اور قصائد عربی شاعری یہ ایک بڑا میڈیم بڑا ذریعہ تھا خبروں کو منتقل کرنے کا لیکن طرح فرق یہ ہے جس کو آج ہم صحافت کہتے ہیں جس قسم کی خبریں آج ہم دیتے ہیں تو اس وقت کی صحافت کے وہ موضوعات نہیں تھے اس وقت کی جو صحافت جس کو ہم شاعری کہیں یا جو خطبات ہے ان کے موضوعات کیا تھا کہ آپس میں قبیلوں کے تفاخر اپنے نصبوں پر فخر مخالف قبیلے کی حجوم یہ سارے موضوعات تھے اس وقت کی صحافت کے صحیح اس میں مزید گفتب کریں کہ دیتچس گفتب ہوئے ہیں معلوماتی گفتب ہوئے ہیں ملاقات ہوتی ہیں مختصر سے میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا واقعہ دنیا میں ہوا جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہوا اب وہ خبر مجھے بریک کرنی ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ مجھے دیکھنے والے غیر مسلم بھی ہیں ملکم بک ناظرین آپ دیکھنے پروگرام نقطہ نظر شبیر ابو طالب کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا خشتر نورانی صاحب اور جناب مولانا عسید الحق قادری صاحب دونوں ہندوستان سے تشریف لائیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے احقام اسلام اور موجودہ صحفت ہر پروگرام کی طرح آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں میری جانب سے ادا کیے گئے جملے سوالات الفاظ اور میرے معزز میں مماران اگرامی کی جانب سے ادا کیے گئے جملے الفاظ اور جوابات فقری طور پر آپ کو حیرز دطا کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اس پر سہراسر گفتگو ہو سکے آپ کی بات تو کنفیمی کرتے ہیں اس زمانے میں حضر پنور صفحان کے زمانے میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے اگر دنیا کے کسی کونے میں تو واقعہ رونما ہو جاتا کیا دوسرے کو اس کی خبر پہنچائی جاتی تھی پہنچتی تھی یا اسے یہ شوق ہوتا تھا کہ مجھے پتا چلے آج تو یہ ہے نا کہ ہم پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہیں ہم میں جو ارز کرنا تھا تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ قصائد ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی قاسد ہوا کرتے تھے جو ایک خبر کو کسی شہر سے کسی شہر سے کیلئے گا پوشمنٹ کہلیں یا قاسد کہلیں اس کے بعد بات کی صدیوں میں ایک نئی کیز ہوئی جو خبروں کی انتقال میں بڑی اس میں مؤثر کردار ادا کیا وہ سفر نامی سیہ جو ہوا کرتے تھے وہ سیہ جوتے ہیں وہ سیہ ہی کرتے تھے مختلف نقلوں میں جاتے تھے وہاں رہتے تھے وہاں دیکھتے تھے ان کی عادات اتوار ان کی مزاج پھر اس کو اپنے سفر نامے میں لکھتے تھے اس طرح وہ دوسرا بڑا ذریعہ سفر نامے تھے جن کے ذریعہ سے خبریں ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل ہوتے تھے اچھا کیا شوق تھا لوگ خبریں معلوم کرنے کا یا اپنے اپنے کام میں مگن تھے میرے خیال سے اس زمانے میں اتنا بیداری اس زعوی سے نہیں ہوگی کہ آدمی سے بہت زیادہ شوق جو آج ہے اس کی چونکہ وسائل زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اور خبریں متقل فورا جلدی ہو جاتی ہیں اچھا کیا وجہ ہے اتنی جستجو ہمیں ہیں فورا مجھے بھی خبر کا پتا چلے ایک تو پروفیشنل صحافی جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں خبر جلدی بریک کروں اب جو قاری ہے پڑھنے والا جو سننے والا سامن ہے یا ٹی وی دیکھنے والا جو ناظر ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ کیا ہوا کیوں یہ کس کیسے پیدا ہو گئی ہے اصل میں صحافت اور میڈیا کی جو مقبولیت کی جو اناثر ہیں بہت سے ان میں سے یہ بھی ہے سنسنی پھیلانا ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے جاننے کی کسی چیز کو کسی چیز کو بھی جاننے کی ایک انسان میں ہوتی ہے میڈیا نے اس کو کیچ کیا اور جب آپ پہلے کی میڈیا کو دیکھیں تو وہ ان کے اندر سنسنی پھیلانے والی کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی آج کی ڈیٹ میں خبر کی جب تاریخ کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی انیوجول ہو وہ خبر بنتی ہے مثال کے طور پر کہ اگر کسی کتے نے انسان کو کاٹا یہ خبر نہیں بنتی انسان نے کتے کو کاٹیا یہ خبر بن جاتی ہے اور اس سے سنسنی پھیل جاتی ہے تو ہر انیوجول چیز تو انسان میڈیا والے اپنے آپ کو پاپلر کرنے کے لیے چاہے اس میں اسلامی صحافت کھلیں یا دوسرے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کو ہم لے کے آئیں جو بریکنگ نیوز بنیں اور جس میں سنسنی ہوں جو زیادہ سے زیادہ ٹی آر بھی بڑھے اور لوگ دیکھ سکے غیر جانت دار کیسے رہے صحافی شوق بھی ہو گیا سنسنی بھی پھیلات دی آپ نے کہا نہیں چلے پھر وہ ساس اترا ہونا شروع ہو گیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کیا پالش کرنا شروع کیا اور وہ اچھی عملی سیاست میں بھی آ گیا لیکن کیا صحافی کا اپنا کوئی موقع کیا کوئی اپنا نکتہ نظر نہیں ہوتا کہ وہ غیر جانت دار رہ سکتا ہے بہت مشہور قحافت ہے صحافت کے اندر اور میڈیا میں کہ جب صحافی سیاست میں آتا ہے تو اس کی صحافت مشروع ہو جاتی ہے وہ چونکہ ایک پولٹیکل ہمارا کچھ سسٹم ایسا بن گیا ہے ہمارے ملکوں کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ ایک صحافی میں سمجھتا ہوں کہ غیر جانت دار رہ یہ ممکن نہیں آدمی کہتا ہے اپنے آپ کو ضرور ہے کہ ہم غیر جانت دار ہیں اور ہمیشہ یہ آپ خبر لکھیں گے تو اگر آپ کا تعلق کسی خاص طرقے سے کسی خاص دین سے کسی خاص مذہب سے تو آپ کی تحریز میں نہیں یہ فرق ہے جیسے بعض دفعہ ہوتا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر خبر ہی متاثر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہر خبر متاثر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایونٹس ہوتے ہیں وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس وقت غیر جانبدار نہیں رہ پاتا جانبدار ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آدمی جانبداری اسے کام لیتا ہے اور اخبارات میں جو بھی چھپتے ہیں وہ سب کے سب یا ٹیلی ویجن پر جو بھی دکھائی جاری ہے وہ سب جانبدار ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو نیوز کا تذکرہ کیا ہے اسلام میں خبر کیوں پیش کرنا بنانا اس کے لکھنے کے لئے جو الفاظ اس کے مارکر کی جاتے ہیں وہ آپ کا اپنا موڈ چہرے کا اس کی کوئی حیثیت ہے یا آپ کو جب ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے جو دیکھا اس کو آپ اپنے نارمل موڈ چہرے کی رنگت بھی آپ کی جو نارمل ہوتی ہے وہ آپ کے الفاظ بھی وہی ہوں یا اس کا برکہ رکھنا ضرور ہے انسان کا اپنے کوئی احساسات جذبات نہیں ہے اگر مجھے یہ خبر پیش کرنی ہے خدا نہ خارجہ کہ پناہ جگہ پر جو ہے وہ پچاس آدمی بم دماغے میں مر گئے یا سیلاب آیا تین ہزار آدمی جہاں بہت ہو رہے تو میرے چہرے پہ کوئی اس کے تاثرات نہیں ہوئے کیونکہ اس کا تعلق اسلام پہ زیادہ خود آدمی کے ذاتی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ خبر جو بھی پیش کر رہا ہے تو بہت سے انسان فطری طور پر اس کو ادا کرتے وقت اس کے چہرے پر یا اس کی باڈی اثر ضرور پڑے گا اگر کوئی ایسی خبر ہے جو بہت خوشی والی ہے اور انسانیت کے لیے یا اس کی قوم کے لیے کوئی بہت بڑا عنام ہے یا نعمت ہے میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا واقعہ دنیا میں ہوا جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہوا اب وہ خبر مجھے بریک کرنی ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ مجھے دیکھنے والے غیر مسلم بھی ہیں لیکن میں اپنے دینی جذبات کا اعظار بھی کر رہا ہوں یا اس سیٹ کا یہ تقاضہ ہے کہ مجھے نیوٹر رہ رہا ہے لیکن وہ سیٹ کا تقاضہ ہو یا نہ ہو لیکن باللہ وہاں اسلامی تقاضہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور وہاں اسلام کا ذابطہ ہے جس بات جس جگہ کرنا ہوتا ہے تحمل کے ساتھ جو اسلام کا ذابطہ ہے آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کا تجربہ کیا گھتا ہے یقینی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ نیوز کو بریک کرنے میں یا کسی خبر کو پیش کرنے میں اسلامی نقصہ نظر سے بھی میرا اپنا ذاتی نقصہ یہ ہے کہ اس بات کا ضرور خیال لکھا جائے کہ کسی بھی ایسی نیوز سے اگر دوسرے کے جذبات بھڑکتے ہوں اور معاشرے میں کوئی فساد کا خطرہ ہو امن و امان کو خطرہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں ان خبروں سے بچنا لازمی ہوں یعنی یا تو صحافی صحافی رہے اگر وہ اپنی جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس سے کوئی اور صحبہ سکتا ہے بلکل یقینی طور اچھا اس میں یہ بتائیں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ صحافی غیر جانتدار کیسے رہ سکتا ہے آپ کے تجربے میں ایسی کوئی بات گزری ہے کہ پوری صحافی غیر جانتدار نہ رہ سکا ہو اور اس کے باوجود بھی ایک بہترین صحافی کہلاتا ہو کی شہرت اس کی اثبات کا اشاریہ نہیں ہے یا عزت اثبات کا اشاریہ نہیں ہے کہ ایک صحافی یا کوئی بھی شخص ہے وہ جانتدار ہے یا غیر جانتدار ہے بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی شہرت اور عزت کا صفب بن جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی پروفیشن میں جیسے وہ مکمل نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہمارے یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صحافت میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ممبر آف فارلمنٹ بنا دیا جاتا ہے ممبر آف فارلمنٹ یا کوئی اور حکومتی عزاز دے دیا جاتا ہے ان کے آوارڈز بھی دیے جاتے ہیں لیکن ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کے حقبارات کو ہم پڑھتے ہیں کہ خبر چھاپنا یا اس کی تشہیر کرنا اس کی کوئی حدود ہے جیسے ہمارے ہاں ہے جیسے حضرت نے فرمایا انسان نے کتے کو کٹا نا اس کو خبر کہیں کہ واقعی تو کتے تو انسانوں کو کٹتے رہتے ہیں یہ جو ہیڈ لائنز کا سسٹم ہے تشہیر کو بڑا کرنا اتنی سی بات تو پھیلانا اس کی کوئی حدود ہے کہ بھائی آپ تو اتنی سی بات تو اتنا پھیلانا رہے سے مانچرے میں بھوچالا جائے گا یہ بندہ خود اپنی سیلف اپنے آپ کا جو اعتصاب کرتا ہے اس کے ذریعے وہ کرے یا اس کا کوئی اسلام حصول ہے اسلامی نفتہ نظر سے سب سے پہلی بات جو ہم پہلی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی خبر جس سے معاشرے میں انتشار ہو افتراک ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو آپ اس کی سنداز میں پیش کریں دوسرا یہ کہ وہ ذاتی خبر ذاتی نویت کی کوئی ایسی بات آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اپنی ذاتی زندگی پرسنل لائف کی بارے میں ہم کوئی چیز دے دیتے ہیں اخبار میں اسلام اس کی بھی اجازت کم سکر نہیں دیتا خبر سچی ہو میرا سوال جائے میں وہی ایس کر رہا ہوں خبر سچی ہو ذاتی نویت کی ہو اس کی اگر تو اس کو برسر عام نشل کرنے کی اجازت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نفتہ سے صحیح نہیں ہوگی مانو ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے علاقات تو بھی آپ سے مختصر سے ملکم ایک ناظرین آپ دیکھنے پروگرام نقطہ نظر شبی ربو طالب کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع احکام اسلام اور موجودہ صحافت پر گفتگو ہو رہی ہے یہ جو اس وقت صحافت ہو رہی ہے اس کو آپ صحیح صحافت کہیں گے یا نہیں کہیں آج کل جو صحافت ہو رہی ہے اس کو یقینی طور پر جو صحافت کے اپنے اصول اور تقاضیں ہیں اگر اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ بات کریں تو یقینی طور پر یہ صحافت نہیں ہے جو صحافت کے اپنے تقاضیں ہیں اس کو اگر سامنے آپ رکھیں گے تو اس کو قطعی طور پر آپ صحافت نہیں کرتے ہیں کیا کیا نقائد آپ کو نظر آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ ہی دیکھ لیں کہ بہت دفعہ ہم خود دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی خبر آتی ہے اس میں ایک سنسنی بہت ہوتی ہے پورے معاشرے کے اندر ایک سنسنی پھیل جاتی ہے کہ یہ ہو گیا اچانک اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ فسادات بھی ہوتے ہیں اب آج کل واقعہ بھی تو ایسے ہی ہو رہے کبھی پلین کسی سے ٹکرا جاتے ہیں کبھی پلین پانی میں گر جاتے ہیں کبھی پانی سے کوئی چیز باہر آ جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ کہ خلاف واقعہ سنسنی نہ ہو سب سے آپ کی بات یہ ہے کہ اس میں خلاف واقع کوئی بات نہیں ہوگی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کبھی کوئی خبر آتی ہے اندر کی خبر نہیں آ پاتی ہے میڈیا والے اس کو فوراں کوئی خبر بنا دیتے ہیں اور یقینی طور پر ایسی بات کہتے ہیں کہ فلا جگہ سو آدمی مر گئے یہ ہیڈ لائنٹ آ رہی ہے معلوم ہوا کہ کل کوئی یہ بات ہی نہیں تھی سو نہیں بلکہ دو لوگ مرے تھے صرف سنسنی پھیلانے کے لیے تو یہ چیز اس کو آپ صحافت کے زمرے میں نہیں رکھ سکتے یہ سب جگہ تو حضرت نہیں ہو رہا چند دیکھوں میں پڑھ رہا ہے پورے سارے صحافی تو اس میں نہیں ہے نا ملوث نہیں سارے تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کو اگر پسنٹیس کی اگر آپ بات کریں گے تو یقینی طور پر اسی نبے فیصد تو آج یہی ہو رہا ہے اچھے چلیں اس کے علاوہ کیا نقصہ پر نبار اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کو اس قدر پسنائز کر دیا گیا ہے اور کہ بعض دفعہ وہ ذاتیات میں بھی ملوث ہو جا رہے ہیں اگر کوئی شخص ملک کی یا عالمی طور پر کسی ادارے کی اہم سیٹ پر بیٹھا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات کو بھی کنٹرول میں رکھے وہ نہیں رکھے گا تو صحافی کی نگاہ تو اس پر جائے گی تو ہم ذاتیات کی حدود کیا متیر کریں نہیں آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں کوئی کھلاڑی ہوتا ہے ہم نے دیکھا یا فلم سٹار کوئی ہوتا ہے اب وہ شادی کر رہا ہے ظاہر ہے کہ اس شادی سے نیوز کا کوئی تعلق نیوز اتنی تو ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کبھی ستوں پہ چڑھ رہے ہیں وہ جھاڑیوں کے اندر گھوس رہے ہیں اپنے کیمرے لے کے اور اس کو سنسنی بنانے کے لیے اور دنوں کو دکھانے کے لیے تجسس ہے کہ وہ ہم کہاں وہ سے کونسی ایمنٹ کو ہم لے لیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کیوں آپ کسی کی پرائیویسی میں داخل ہوئے کیا کہتے ہیں والا اس کی بات کی آپ نے کھراری ہے تو چونکہ اس کی نیجی زندگی سے بھی ایک عام آدمی کو بہت اشتیاق ہوتا ہے جاننے کا میں سمجھتا ہوں کہ صافی کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے کہ ان کی ذاتی باتیں یا شادی کے بیعہ کے معاملے بھرے لوگ معاملے جو سامنے لارہا ہے میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بجا کہ بہت سی صحافت دراصل اس بنیاد پر ہے اس کی اساس پبلک کی پسندھیج اور ادمیں پسند ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چیز پسند کرے گی ایسا تو نہیں ہے کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ جن کے ذاتی معاملات باہر آ رہے ہیں وہ خود بھی چارٹوں کے باہر آئیں اور اپنے کسی قریبی صحافی سے کہیں کہ مجھے یا میرے سیون کو ایکسپوز کرو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی صحافی ہم بات کر رہے ہیں اسلامی صحافت کی جو مسلم صحافی ہو تو وہ پہلے اپنے مسلمان ہونے کی جو ذمہ داری اس پر آئید ہوتی ہیں جن کا فسکرہ پہلے کیا ہے اگر وہ ان پر عمل کرے اور اپنے اس ذمہ داری کے احساس کو ہر بق اپنے پیش نظر رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ نقائز دور ہونے کی ایک بڑی بنیاد بن سکتی ہے لیکن مسلم صحافی جو اسلام کے بنیادی اس لئے سے واقع تھے اس کو میں یہ کہوں کہ بھائی تم صحافی ہو تم نے فراہ کی شادی کی خبر کہ یہاں سے چلے ہیں یہاں نکاح ہوگا یہ قاضی ہے یہ قاضی فلا مسجد میں نماز پڑھاتا ہے کتنے وجہ نکاح ہوا اس کے بعد ہنیمون کرے یہاں گئے تم نے ساری بات ایک true نقشہ کی وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں میری ایک بات بتا دو اس کی جھوٹ تو سچا تو وہ ہے نہیں وہ پہلے میں نے کہنا کہ اس میں اس کی بنیادی بجائی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کیا پسند کر رہے ہیں لوگ اس لئے اس میں یہ سپی زدین ہوئی ہے ہم بات ہی کر رہے تھے جو نقائز ہیں تو آپ سمجھتے کہ پرسنل زندگی میں جھاکنا یہ نقص ہے یہ نقص بعض صورتحال میں ہو سکتا ہے بعض میں نہیں ہو سکتا جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے یا کس سے ہو رہی ہے کن حالات میں ہو رہی ہے ان چیزوں کو کر رہا ہے وہ سچا ہے اپنی بات میں لیکن یہ کہ اس کے اندر جا کر کبھی آپ دیکھو کہ وہ اتنے کا جوڑا آیا اور یہاں شادی ہو رہی ہے اور اتنے پکوان پکے ہیں اتنا مہر رکھا گیا ہے اتنے کے چپلیں اتنے کی ہیں جھوٹے اتنے کی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اس کو آپ پبلک کے سامنے پیش کریں اگر اسلام کے بنیادی اصولوں کے برعکس کو صحافت کریں اور حکومت ہو اسلامی کوئی قانون اس پر لاغو کیا جا سکتا ہے پرس طرح کہ ہمیں ایک مکمل اسلامی معاشرے میں جاتے ہوں جہاں سارے قوانے شرع ہیں اور اس میں ایک ایسا صحافی بھی صحافت کر رہا ہے جس کا تفکر ہے خیانت کی یا سنسنی پھیلانے کی یا جھوٹ بولنے کی یا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک یا کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کو آپ اسلامی ایڈیل سوسائٹی کہہ سکیں صحیح ظاہر ہے کہ جب اسلامی ایڈیل سوسائٹی نہیں ہے تو وہاں پر آپ کسی کو شرعی حدود پر نافذ بھی نہیں کر سکتے صحیح اور پھر یہ کہ اگر صرف میڈیا پر قانون کی بات کی جائے تو ہر ملک کے اندر میڈیا پر سنسر کی کچھ قوانین تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ آئیت بھی کیا جاتے ہیں پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں تمام ملکوں کے اندر لیکن صرف اس کے سنسنی پھیلانے سے اب تک ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ صرف سنسنی اس کے پھیلانے سے یا جھوٹ بولنے سے بے تہاشا مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں میڈیا کے حوالے سے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کوئی سزا اس پر دی گئی ہو یا کسی نے زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ کسی نے ازالہ حیثیت اورفی کا مقدمہ دائر کر دیا اور وہ پھر وہ کیس چلتا رہا اور پھر وہ الگ سی بات ہے پھر سارے سارے سے اس پر اعتجار جگہ پھر اگر ایسا کبھی ہوا تو پوری میڈیا برادری جو ہے اس ملک کی وہ ایک طرف ہو گئی اور اس کا جینہ حرام کر دیا ہے آپ کیا کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو سزا دی جاتا ہے اسلام نے ایک نظام یہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک عورت پر پاک باز عورت پر اتحام لگاتا ہے تو اس کی سزا اس کی حد اسلامی مقدر ہے تحمت لگانے الزام لگانے کی تحمت لگانے کی اس میں جو حد ہے کوڑے لگانے کی اور اس کے علاوہ اسلام نے ایک دوسری جو سزا دی ہے سلسلے میں تحمت لگانے والے کو میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا قوانین کے اندر وہ سزا نہیں ملے گی آپ کو وہ یہ کہ وہ کونوں کے علاوہ اب زندگی بھر اس آدمی کی گواہی اور شہادت یہ ناقابل قبول قرار دے دی گئی یہ ایک بڑی بنیادی سزا ہے تو یہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے کیونکہ یہ تو ایک خاص معاملے کے لیے ہے یہ سزا کسی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے وہ صحافی اگر اتحام لگا رہا ہے الزام لگا رہا ہے کسی پر جھوٹی تعمت لگا رہا ہے تو اس اسلام کے اس قانون حد سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اجتہاد کرتے ہوئے اس قسم کی کوئی تازیر ہم اسلامی حکومت میں اسلامی نظام کے پہد اس پر قائم کر سکتے ہیں یہ جالی صحافتوں کا نظام ہے یہ ایک اخبار ہے نہ اس کا کوئی قانونی اس کے پاس لائسنس ہے کہاں سے جاری ہو رہا ہے کون اس کا ایڈیر ہے سارے فرضی نام ہیں یہ جالی صحافت ہو رہی ہے اس کا تدارک کیسے کہہ رہا ہے انرسٹیگیشن تو چلیں اپنی طرح ہے لیکن ہو تو سکتا ہے نہیں بالکل یقینی اور ہو بھی رہا ہے اور حکومت اگر چاہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور میں متفق ہوں آپ کے سوال سے کہ ہم نے بھی اپنے ملک میں بھی دیکھا یقین طور پر یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ اگر ایک ہزار اخبارات کی چینل کی ریجسٹریشن ہے تو اس میں جینلن اخبار دسی ہیں نو سو نبے اخبارات ایسے ہیں جو بالکل فرضی ہیں وہ حکومت کی جو اشتہارات دینے کے لیے یا کبھی اپنی کوئی ڈیزگنیشن بنانے کے لیے اس طرح کے فرضی اخبارات کی ریجسٹریشن کراریتے ہیں اس سے کوئی اُسا مطلب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں حکومت اگر چاہے تو اس پر انویسٹیگیشن کے ذریعے تفتیش کے ذریعے اس کو قابو میں لے ادارے کی مولانا کیا ذمہ داری ہے ایک ادارہ بہت اچھا ہے ذمہ دار ہے ریجسٹرڈ ہے اور اچھا نام ہے اس میں دس صحافی کام کرتے ہیں اس میں سے ایک صحافی گئے وہ جالی صحافی ہے یا اپنی پرسنل اپنی بھڑاس نکالنے والا صحافی ادارے کی کیا ذمہ داری ہے اپوائنٹ کرتے وقت وہ خیال رکھے یا جب پتہ چل جائے تو نکال دے کیا کرے ہو ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو تمام اس کی صورتحار آپ کے سامنے ہوگی اگر آپ زیادہ تر یہ ہوتا ہے میڈیا کی دنیا میں کہ آدمی تجربہ کار ہی کو سامنے لاتے ہیں اور کو اپنے ہاں رکھتے ہیں اگر اس وقت اگر کوئی ایسا تجربہ کار نہیں ہے بعد میں اس نے اپنی رویش بدل لی ہے یا اس کے اندر میں ایسا تھا لیکن وہ بعد میں سامنے آیا ہے تو یقیت اور فرمک کو ایکسپل کرنا چاہیے اور باہر کرنا چاہیے مطلعہ ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے علاقات پتے ہیں آپ کے ایک مختصر دے پریکل پبلک ہے عوام ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ اچھے صحافی کو وہ پرموٹ کریں اس کی تاریخ کریں اور غلط صحافت ویلکم ایک ناظرین پروگرام آپ دیکھیں نکتہ نظر شبی ربو طالب کے ساتھ احکام اسلام اور موجودہ صحافت ہمارا موضوع ہے مولانا خوشتر نورانی صاحب مولانا عسید الحق قادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اچھا مولانا یہ بتیں کہ ایک بہترین باعمل اور باکردار صحافی ہیں کیا خوشت کیا ہے ایک بہترین اور کامیاب اور باعمل صحافی کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کر رہا ہو اور چونکہ مسلمان بھی ہوگا وہ تو اپنی جو اسلامی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ادا کر رہا ہو اگر یہ خوبیاں اس کے اندر ہو کہ اپنی منصبی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے انصاف کرتے ہوئے وہ خبروں کی ترسیلت کام کر رہا ہے اس میدان میں ہے تو وہ ایک کامیاب صحافی اس کا باکردار ہونا ضروری ہے ویسے تو کردار کے حوالے سے اسلام ہے تو بلکل واضح ہدایت کی یہ حکامات کی ہیں لیکن ایک صحافی کا باکردار ہونا کتنا ضروری ہے باکردار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جھوٹ اور غلط اور الزام تراشی اور اتحام اور سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی تو اب جب باکردار ہوگا تو وہ ان چیزوں سے پاک ہوگا وہ الزام نہیں لگا ہے کسی کے اوپر جو ہم پہلے نقائص بیان کر چکے ہیں خراب صحافت کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ باکردار صحافی ہی ہوگا جو صحیح طرح اسلامی صحافت کے بھی اور اپنی ذمہ داری منصبی ذمہ داریوں کی بھی حقوق اتا کر سکے گا یہ مرحبا یہ جو ہماری پبلک ہے عوام ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ اچھے صحافی کو وہ پرموٹ کرے اس کی تاریخ کرے اور غلط صحافت کے سامنے جنب وہ ایک احتجار بھی بلند کرے عوام کی کوئی ذمہ داری ہے صحافت کے اس کلچر کو ٹھیک کرنے کی یا اسے صحافی ہی ٹھیک کرتا ہے نہیں بلکل یقینی طور پر لیکن صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جو عوام سے جڑا ہوا ہے عوام کے بغیر صحافت کچھ نہیں بہت سے شعبے ہوتے ہیں جو اپنا ایک ان کا دائرہ ہوتا ہے اسی میں وہ رہتے ہیں لیکن صحافت ایک ایسا ہے جو عوام سے ایک جڑیوی چیز ہے اس کو آپ الگ نہیں کرتے آج اس کی حوصلہ جو اخبار یا جو چینل یا ذاتی طور پر اگر کوئی صحافی غلط ہے جو صحافت پر آمن نہیں ہے جو صحافت کے اپنے حصول ہیں تقاضے ہیں تو یقینی طور پر اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہتی ہے حوصلہ شکنی طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اخبارات نہیں پڑھے جائیں اس کی چینل کو نہیں دیکھا جائے یا جو کچھ بھی ہو بن سکتا ہے عوام اس سے کنیکٹ اگر نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے دائرہ اپنے پر پھیلانے کا اس کو موقع نہیں ہے اور اچھا صحافت ہوتا اس کو اپریشئیڈ کر رہا ہے بالکل یقینی طور پر ایک سہتمند معاشرہ کی تشکیل میں اہم رول ادا کر رہا ہے اور امن و امان پیدا کر رہا ہے جو اسلامی صحافت سے اس پر قائم ہے یہ یقینی طور پر اس کی حوصلہ ادائی بھی ہونی چاہیے ہر طرح سے میں یہ بتائیں کہ میں اگر بنیادی طور پر پاکستانی مسلمان ہوں اور میں اپنے آپ کو شپ کرتا ہوں مغرب میں کسی ملک میں جب میں اپنے ملک کے مقادرات کا تحافظ کرنا چاہتا ہوں تو میں پاکستان کے مقادرات کا تحافظ کروں گا یا فرانس جس شہر میں میں رہتا ہوں اب اور یہاں بیٹھے ساکت کر رہا ہوں تو یہاں کے مقادرات کا تحافظ کریں یہ ایک بڑا حساس سوال ہے چونکہ ہم لوگ جس ملک سے آئے ہیں وہاں بری مسائل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی پوائنٹ ایو سے آپ جس ملک میں ہیں جس معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں یسے ہم لوگ وہاں ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس معاہدے کے تحت دینے کے صورت میں ہمیں اپنے ملک کے جس کے قوانین اس کے قوانین اس کے مقادرات کو سامنے رہنا ضروری ہوتا ہے تو اس ساری جو ہم نے بحث کی ہے اس میں تو پھر ایک ایسا مسلمان صاحبی آپ سے ایڈیل ہے جو بااخلاق ہو باکردار ہو دین امانت تو یہ سارے اصول کو جانتا ہوں اور اپنے ملک سے بھی وفادات یہ ایک مین بات آپ نے کیا میں یہی سمجھوں آپ کیا کہتے ہیں یقینی طور پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں مہدودہ طور پر اس سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ملک کے مفادات میں پہنچیں ہاں اگر ترجیحات کی بات کہ ہم اسے دیکھیں یا اسے دیکھیں تو اس کا تایون اس کا میں کوئی خاص آپ کو برطانی کے نکشہ ادارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی رضمندی سے وہ ادارہ چنا ہے تو پھر آپ اس کے مفادات کے لئے وفادار رہیں نوائل رہیں اس ملک کے لئے اور اس ادارے کے لئے اور یہی میرے خالے کے ایک ذابطہ ہے اگر اسلامی صحافت ہم بات کریں تو معاشرے میں کیا کردار ادا کرتا رہا ہے اور مزید کیا کردار ادا کرتا ہے اسلامی صحافت آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی صحافت کو کہ اگر آپ پہلے بات کریں تو اس کے کئی ادوار میں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ضمنی طور پر کہ اسلامی صحافت کا آغاز میری اپنی تحصیل کے مطابق باقاعدہ اٹھارہ سو سبتر سے ہوا ہے اچھا اور اس سے بات سے لے کر اب تک ان تقریباً ڈیرھ سورساتوں میں اسلامی صحافت نے کافی اہم کردار ادا کیا اور ابھی آج کی موجودہ بات کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے صحافت وہ میڈیم ہے جس سے آپ بہت بڑا کام دے سکتے ہیں معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے مان لیجیے اگر آپ نے کسی کوئی اجلاس منقص کیا کوئی جلسہ کیا آپ نے وہاں پر چند ہزار لوگ ہوتے ہیں لیکن وہی بات اگر آپ میڈیا سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہیں آج کل جو الیکٹرونک میڈیا آیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ درست دے رہے ہیں آپ تو اسے آپ دنیا بھر کے سو دیور سو ملکوں میں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا صحافت کے اس پر اس میار پر دیکھا جائے گا سیکھن کون کرے گا کوڑ کرے گی اسیملیاں کریں گی عوام کریں گے کون کرے گا میرے خیال سے یہ تو عوام کوئی ہونا چاہیے عوام کوڑ اسیملیاں بھی عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں تو یہ عوام کہا پر وہ تائے کریں گے آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ کوئی تائے نہیں کرتا میرا نقصہ نظر ہمارے دوستے الگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو تائے کرنے کے لیے وہ اصول اور ذوابط ہونی چاہیے کہ اگر ان اصول پر وہ قائم ہے ان ذوابط پر وہ قائم تو وہ صحیح ہے ان اصول پر قائم نہیں ہے تو وہ صحیح ہے اگر آپ کسی کو یہ حق دینے کہ وہ تائے کرے کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنے اپنے نقصہ نظر الگ ہوتے ہیں مفادات الگ ہوتے ہیں سوچنے کا ذوابیہ الگ ہوتا ہے اس ذوابیے سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے کچھ غلط ہے تو ہمیں کسی بھی چیز کو پرکنے کے لیے اس کے اصول اور ذوابط کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ان اصولوں پر اگر وہ قائم ہے ان ذوابط پر اگر قائم ہے تو صحیح ہے اور اگر نہیں ہے تو صحیح نہیں مرانا ایک مسلم صحافی کو کیا پیغام دینا چاہے میں اس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کا شہور پیدا کرے اور ایک اچھا مسلمان ہوگا تو یقین ان طور پر وہ اچھا صحافی بھی ہوگا اور اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت کو کبھی فراموش نہ کرے وہ چاہے خبریں پڑھنے کا وقت ہو خبریں لکھنے کا وقت ہو خبریں مشاہدوں کا وقت ہو اگر ہر سطح پر ہر جگہ وہ اپنی اسلامی حیثیت کو مد نظر رکھے گا تو وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہوگا اور اچھا صحافی بھی ہوگا چاہے گا میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا پاکستان سے اگر آپ باہر دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بھی صحافت کی اہمیت اور ضرورت سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوا واقف بھی ہوا ہے تو اس طرف انہوں نے توجہ نہیں دی میں چاہتا ہوں کہ اس معصر پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے مسلمان استعمال کریں اور میڈیا جو ایک شعبہ ہے اس میں باقاعدہ منظم طریقے سے سامنے آئے کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ معاشرے کی تشکیل میں اچھے معاشرے کی صحتمند معاشرے کی تشکیل میں دعوت و تبدیل میں اور بھی دنیا بھر کے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں تو صحافت کو جس طرح آپ نے بہت سے شعبوں کو پکڑ کے رکھا ہے صحافت کو نظر انداز نہ کریں اور اس میں شامل ہوں اور اس میں آگیا بہت شکریہ مولانا خرشتہ نورانی صاحب آپ کا تشریف لائے اور ہندوستان سے تشریف لائیں ماشاءاللہ مولانا عسید الحقادی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ بھی ہندوستان سے تشریف لائے اور بڑی سہر آسل اور خوبصورت رکھتے ہوئی مہتم ناظرین اور زیادہ ہم نے فوکس اس پر کیا کہ اگر ایک مسلمان صحافی ہے تو اسے کیسا ہونا چاہیے ویسے تو بنیادی طور پر صحافت بہت ذمہ دارانہ پیشہ ہے خبر کو ایک جگہ دیکھ کر یا سن کر دوسری جگہ تک پہنچانا یہ یقینا دیگر مذاہب میں بھی ایک ذمہ دارانہ کام ہے لیکن مسلمان اور اسلام کے اندر جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے اور ہمارے خشتر نورانی صاحب نے جیسے فرمایا کہ صحافت ہو اور سنسنی نہ ہو ییسا ہو نہیں سکتا لیکن یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنسنی ہو لیکن حقائق پر ممنی ہو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو مقدم رکھیں اور پھر جب ہم دیگر مذاہب کے مسلمان دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ ایک مسلمان صحافی کو دیکھیں تو دیگر مذاہب کے صحافی بھی کہیں کہ واقعی ہم سب میں سب سے زیادہ ممتاز یہ صحافی ہے جو کلمہ گو مسلمان ہے یہ سب سے بڑی شراف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کی حمد طاقت توفیق اور سعادت عطا فرمائے اپنے میزمان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیگی کہ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاسدنا فقل لنا مامره یوازع الكرم